ہمیں چاہیے پیاس دو ادر درمیانے سائز کی گوشت آدھا کلو میں نے مٹن لیا ہے آپ کوئی سب ہی لے سکتے ہیں بیف یا چکن اور مسالوں میں میں نے لیا ہے ایک چمچ کٹیوی لال مرچے ایک چمچ دنیاں کٹا ہوا اور آدھے چمچ حلدی اور ثابت مسالوں میں میں نے لیا ہے کالی مرچے 15 سے 20 ادر بڑی لائچی ایک ادر درچینی ایک بڑا ٹکڑا چھوٹی لائچی چار ادر لوم پانچ سے چھے ادر تیز پتہ دو ادر زافران دو چھوٹکی چھوارے دو ادر جائفل جاویتری کا پاؤنڈر آدھا چمچ لیسن ادرک کٹا ہوا دو چمچ دہی آدھی پیالی پانی آدھا لیٹر اور گانش کرنے کے لیے میں نے لیا ہے بادام بارہ عدد جن کو گرم پانی میں بھگو کر میں نے کچھل کا اتار لیا اور ایک انچ کا بڑا ٹکڑا ادرک کا جس کو میں نے جولین کٹ لی لیا سب سے پہلے ایک پیالی تیل کرم کر لیں اس میں پیاس ڈال کر براؤن کر لیں جب وہ براؤن ہو جائے تو انہیں نکال کا پیپر ٹاول پر پھلا دیں تاکہ وہ کرسپی ہو جائے پھر اسی تیل میں لیسن ادرک ڈال کر تھوڑا سا بھون لیں جب لیسن ادرک تھوڑا سا ہلکا براؤن ہونے لگے تو اس میں ایک گھون پانی شامل کر کے گوش ڈال لیں گوش کو اچھی طرح بھولنے جب گوش کا کلر بدل جائے تو اس میں سارے خوشک مسالے ڈال کر اس کو دس منٹ سے پندرہ منٹ تک اس کو اچھے سے بھولنے جب پندرہ منٹ تک اچھے سے گوش بھولن جائے تو اس کے بعد آپ نے آدھا لیٹر پانی ڈالنا ہے پانی ڈال کر اس کو ڈھک دیں اور گوش گل جانے تک ہلکی آنچ پر پکائے دوسری طرف گرائنر میں ایک چمچ دہی ڈال لیں اور اس میں دونوں گراؤن کیوی پیاس شامل کر کے اس کو اچھے سے گرائن کر لیں گرائن کرنے کے بعد اس کو بچکے ہوئے دہی میں شامل کر کے دہی کو اچھے سے پھینٹ گوش کا پانی خوشک ہو جائے گوش گل جائے تو اس میں یہ دہی شامل کر کے پھر سے دس سے پندرہ منٹ کو بھولنے دس منٹ تک بھولنے کے بعد جب دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور مسالہ تیل چھوڑ دے تو آپ اس میں ایک چوتھائی چمچ کیوڑا ایسنس ڈالنے یاد رکھیں کیوڑا ایسنس بہت احتیاس سے ڈالنے کیونکہ اس کی سمیل بہت سٹرونگ ہوتی ہے کیوڑا کام اور ادرک ڈال کر اس کو گارنش کریں اور سرف کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ پر بروقت پہنچ سکیں